کتاب میں موجود واقعہ آپ کے پاس ایک ماہی آئی ایک خاتون آئی اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑتا تھا غوث پاک مرغہ کھا رہتے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہتے ہڈیاں الگ رکھ رہتے وہ حورت دیکھ رہی تھی اس کا بچہ دال کھا رہا تھا غوث پاک مرغہ کھا رہے ہے ماتھی نہیں چھپ رہ سکی بول پڑی میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو خود مرغہ کھا رہے ہو خود آپ مرگا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو ڈال کھلا رہے ہو گوز پاک اس کی بات سنتے ہیں جب مرگا کھا لیا آپ نے بھڈیوں پر ہاتھ رکھا فرمایا اٹھ میرے حکم سے وہ مرگا زندہ ہو گیا فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرگا کھلائیں گے وہ کہتے ہیں جی وہ شیف تو جاتا جنانی کوئی ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرگی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا سٹوڈنٹ تھا وہ روکی سکی کھا رہا تھا تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا خود مرگا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو اکھلا رہے ہیں کہتے ہیں جب انہوں نے مرگی کھا لی نا تو جتنی اڈیاں وہاں پڑی بھی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا کہتے ہیں انہوں نے کہا کم بھی اذنی میرے حکم تو زندہ ہو جا فرمایا کم بھی اذنی اٹھ میرے حکم سے وہ مرگا زندہ ہو گیا تو مرگا زندہ ہو گیا تو وہ کٹ کٹ کٹان کرتا وہاں سے باگ گیا انہا کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول پہ پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرگا کھا لے تو جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبیل اسلام تو پوری زندگی روکی سکی کھاتے رہے ہیں اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھی تو نبیل اسلام کا یہ طریقہ تھا اس طریقے سے وہ ایڈوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو ایسا نبیل اسلام سے مرگی کھانا بھی ثابت ہے بخاری مسلمین حدیث ہے لیکن شاید وہ ایک دفعہ مرگی کھائی ہو گیا آپ نے آپ کی زندگی تو بڑی فقر کے اندر گزر رہی تھی دوسرا عزت ابراہیم کو تو یہ بورزہ نہیں ملاوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایسیٰ علیہ السلام لیکن اس میں بھی ساتھ ہے بی اذن اللہ بی اذن اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا موجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں یہ روح عرض پر صرف ایک ہی شخص کے لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے مریا ہے عزت ابراہیم کو بھی نہیں ملا جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیعہ بزداد جانی کو کہاں سے ملا ہوگا ہمارے نبیل اسلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا موجزہ ربورڈ نہیں ہوا ایک کانی سی وہ پیش کرتے ہیں وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بکری انہوں نے بچہ زبا کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو زبا کر دیا تو نبیل اسلام نے ان کو زندہ کر لیا بلکل کہاں نہیں ہے قرآن تو بلکل اس کی محالفت کرتا ہے سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں سورة الانام پڑھ کے دیکھ لیں سورہ بنی سریل کافروں کا اطراز یہی تھا کہ یہ جو مرض ہے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیا گیا تو اللہ نے فرمایا ہے اس نبی کا مرض ہے قرآن ہے